جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست کریئے سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا ماشاءاللہ سے آج مارکٹ نے بڑا اچھا جو ہے وہ باؤنس بیک دکھایا ہے اور کلوزنگ کے وقت مارکٹ نے جو کلوزنگ دی وہ بہرحال مصبت کلوزنگ تھی اس سے پہلے مارکٹ جو ہے وہ تقریبا دو دھائی سو پوائنٹس تک بھی ڈیکلائن ہوئی یہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کینڈل سٹک پر کے جو سنٹیمنٹ ہے مارکٹ کا وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ میں ملی جلی سی صورتحال ہے خاص طور پر جو ریزلٹس آ رہے ہیں جس میں بینکل حبیب کا ریزلٹ آیا بہت اچھا ریزلٹ تھا اس کے بعد اپر کیپ کی سیچویشن بنی اس میں سب سے آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ جو ہے وہ بہرحال پی ایس او کا ہے پی ایس او نے جو ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہے وہ آپ یوں سمجھ لی جیے کہ بہالتے مجبوری تھا لیکن پی ایس او کی جو کارکرتگی ہے وہ بہت اچھی ہے اگر جو پیسے پی ایس او کے رکے ہیں اگر وہ پی ایس او کو مل جاتے ہیں تو یوں کہ لی جیے کہ اگر لال پیر جیسا جو شیر ہے وہ اگر آپ کو پندرہ روپے کا ڈیویڈنڈ دے سکتا ہے تو یہ بیچارہ جو ایک سو بیس ایک سو بائیس روپے پہ دھکے کھانے والا یہ شیر ہے یہ شاید اس سے ڈیویڈنڈ جو ہے وہ دے سکتا ہے لیکن صورتحال جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے مختلف کمپنیز میں ان کا فسا ہوا پیسہ ہے تو پیمنٹ کے ایش او ہیں بیسیکلی باقی پی ایس او جو ہے وہ ایک سونے کی چڑیہ ہے ہماری سٹاک مارکیٹ میں تو لیکن حالات جو ہے وہ بہت برے ہیں اس وقت اس وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صورتحال کب بہتر ہوگی لیکن اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ لائن آرڈر کے حوالے سے بھی مسائل چل رہے ہیں ایکنومیکلی بھی مسائل ہیں اور رہی صحیح قصر جو ہے وہ ہماری چونکہ نگران گورنمنٹ ہے تو اس لیے جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ نہیں ہو پا رہی اور یہ تقریباً اگلے چار چھے مہینے یہ سلسلہ اسی طرح سے چلے گا آج مارکٹ کی جو موو ہے یہ مارکٹ کا جو باؤنس بیک ہے فورٹی سیون تھاؤزنڈ سے یہ مارکٹ کی ایک ٹیکنیکل موو ہے اور اس کو ہمیں ٹیکنیکل ہی دیکھنا ہے اس کو ہمیں فنڈامینٹلی نہیں دیکھنا کہ یہ فنڈامینٹلی بہت اچھی نیوز آگے جس کی وجہ سے مارکٹ کے اندر ہمیں جو ہے وہ ریکاوری نظر آئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سرکٹ بریکر کی گو کے مارکٹ جو ہے وہ صرف 0.73 ہے لیکن چلیں ہم اس کو دو ڈائی سو ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں جتنا مارکٹ نے ڈیکلائن کیا تھا اتنا مارکٹ نے ریکاور کیا اپر کیاپ کی بات کریں تو اپر کیاپ میں آج کچھ نہیں ہے لور کیاپ میں بھی ایس سچ کوئی کمپنی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی آگے ہم چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں گرافیکل ویو کی گرافیکل ویو میرا خیال ہے یہاں سے دیکھنے کی بجائے اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو زیادہ اندازہ ہوگا کہ کس سیکٹر نے سب سے زیادہ پرفارم کیا تو آج سب سے زیادہ جو سیکٹر پرفارم کرتا ہوا نظر آئے وہ کمرشل بینکس دوسرے نمبر پر پاور جنریشن ہے پھر آئل اینڈ گیس ہے آئل اینڈ گیس مارکٹنگ ہے پھر ٹیکسٹائل ہے دیکھیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے پھر دوبارہ سے کچھ نیوز ایسی آنی شروع ہوئی ہیں کہ حکومت جو ہے اس سیکٹر کو ریسکیو کرنے جا رہی ہے لیکن فیل حال کو فنڈا منٹلی جو کنفرم نیوز ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی کہ کچھ جو سٹیپس ہیں حکومت نے جو اٹھائے ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف زبانی جمع خرچ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس لیے اس کے اوپر کچھ زیادہ کان دھرنے بینکس ہیں جن کے پروفٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں اس وقت پاکستان میں جیسا کہ پروپٹی کے اوپر بھی ٹیکس ہے اور دیگر جو جتنے بھی معاملات ہیں جن میں پروفٹس کے اوپر اچھا خاصا ٹیکس ہے پاکستان میں تو اس لیے جو صورتحال ہے ڈیپوزٹس کی بینکس کے اندر وہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھ سکتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھنا پسند کریں گے جسے بینکوں کے ڈیپوزٹس مزید بڑھیں گے اور انٹرسٹ ریٹ بھی شاید آنے والے دنوں میں مزید بڑھ سکتا ہے اس لیے بینکوں کے ڈیپوزٹس بڑھیں گے بینکوں کے پروفٹس بڑھیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کے شیرز پر پڑے گا تو اس کو آپ ضرور کنسیڈر کیجئے گا آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کمپنیز وائز سب سے زیادہ آج جس کمپنی نے پوائنٹس ڈالے وہ بینکل حبیب ہے اس کے بعد حبکو دین ایچ بی ایل حبیب میٹرپولیٹن ہے پھر اس کے بعد پی ایس سو او جی ڈی سی پی پی ایل ایف ایف سی ماری پیٹرولیم اینڈ سو پھر بعد میں صورتحال جو ہے وہ دو دو چار چار پوائنٹس تک جا کے رکتی ہے آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں آج کی 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 بات کرنے سے پہلے بہت سارے دوستوں نے پوچھا دیکھیں یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے یہ ہماری ویڈیو میں ڈیلی تقریباً دیکھا جاتا ہے یہ کانٹیکٹ نمبر ہے جی اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ہماری ریجسٹریشن جو ہے وہ اوپن ہوگی فرسٹ آف سپتمبر سے اور فیفت آف سپتمبر تک وہ جاری رہے گی پانچ دن تک جو ہے وہ ہم کلائنٹس لیتے ہیں دین اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ویڈیو میں بھی اناؤنس نہ کریں تو جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے وہ یکم تک کا انتظار کیجئے ابھی اگر آپ ہماری سرویسز جوائن کریں گے تو پانچ تاریخ کو آپ پھر فیز دینا پڑے گی تو فائدہ نہیں ہوگا بہتر یہ ہے کہ چند دن اور انتظار کریں دین آپ ہماری سرویس جوائن کر لیجئے آگے چلتے ہیں جی اور ٹیکنیکلی جو ہے وہ مارکٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا چارٹ جو ہے اس کو تبدیل کریں اور آورلی دیکھیں کہ مارکٹ نے کہاں سے باؤنس بیک لیا تو اگزیکٹلی اگر آپ یہ دیکھئے کہ اچھا خاصا جو ہمارا ڈاؤن ٹرینڈ تھا اب دیکھیں یہ ٹرینڈ جو ہے یہ کب تبدیل ہوگا اس کو آج پہلے ذرا تھوڑا سا اگر ہم ڈسکس کر سکیں آپ یہ دیکھئے کہ مارکٹ جو ہے وہ ایک ٹاپ بناتی ہے یہ ذرا دوبارہ سے ہم اس کو دیکھ لیں یہ دیکھیں مارکٹ نے یہ ایک ٹاپ بنایا اب مارکٹ جو ہے وہ مسلسل ایک لو بناتی ہے then upside جاتی ہے لیکن اپنے previous ٹاپ کو break نہیں کر پاتی اور جس طرح سے کہ یہ ایک اصول میں نے اکثر آپ سے بیان کیا ہے اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یہ ہوتا رہا ہے کہ اگر ٹاپ جو ہے وہ break نہیں ہوتا تو then chances بن جاتے ہیں کہ bottom break ہو جائے گا then bottom break ہوا اب چلتے جو ہے وہ مارکٹ نے جا کے جو stay کیا ہے وہ exactly 47,000 پر ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں گزشتہ کافی عرصے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ مارکٹ کو اگر اچھی support مل سکتی ہے تو وہ 47,000 پر ہے اب یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا 47,000 پر جو support ہے اس کو ہمیں مان کر مارکٹ میں position لینی چاہیے بالکل لینی چاہیے stop loss کے ساتھ اور ہمیں یہاں پر risk لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت اچھی support ہے اب سوال ایک اور یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ support جو ہے یہ بنی کیوں اس لیے کہ دیکھئے support itself کسی چیز کا نام نہیں ہے جب بہت سارے لوگ جو ہے ان کی رائے اکٹھی ہو جاتی ہے کسی لیول پر تو وہ support generate کرتی ہے اب میں ہوں یا جس میں میرے ساتھ اگر بہت سارے دوسرے لوگ اگر اس کے ساتھ اس بات کے ساتھ متفق ہوں گے تو انہوں نے یقین ہے یہاں پر buy کی position بنائی ہوگی تو جب support ہے وہ کہتے ہی ایک ایسی جگہ کو ہے جہاں پر جو buy کی position جو ہے وہ generate ہوتی ہے اور resistance ہم اس جگہ کو کہتے ہیں اس level کو کہتے ہیں جہاں پر index یا share کی selling جو ہے وہ expected ہوتی ہے اس کو ہم resistance کہتے ہیں یہ ایک سمپل سی بات ہے اس میں کوئی technicality نہیں ہے نہ ہی میں اس کی زیادہ تفسیر میں جانا چاہ رہا ہوں اب سمپل بات یہ ہے کہ market نے اپنی support بنا لی ہے اب ہم یہاں پر یعنی کہ 47,000 کو اور اس وقت جو market کی closing ہے وہ ہے 47,400 پر اور market نے جو support دی ہے وہ 47,000 کی ہے اب 47,000 کا stop loss سے نیچے کا stop loss لے کر یہ میں صرف index کی بات کر رہا ہوں share کی بات نہیں کر رہا کا stop loss لے کر ہم position لے سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب hourly position پر ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ ہمارا جو trend ہے وہ بدلا ہے trend کے بدلنے کا جو پتا چلے گا ہمیں وہ پتا چلے گا ہمارا جو level ہے وہ ہے 47,590 کا کہ اگر market جو ہے وہ ہمارے 47,590 کا level اگر عبور کر جاتی ہے تو then market کا جو trend ہے وہ in the short term long term کی بات نہیں کر رہا hourly base پر بات کر رہا ہوں market کا trend تبدیل ہوگا لیکن actually جب تک market جو ہے وہ اپنی ایک اچھے momentum کے ساتھ نہیں چلتی آپ long term کے لیے position نہیں بنا سکتے short term کے لیے position بالکل بنائی جا سکتی ہے اور اس میں ہمارا جو stop loss ہوگا وہ 47,000 سے نیچے کا ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم RSI کی بات کریں جو کہ میں گزشتہ کافی دن سے کہہ رہا تھا کہ market جو ہے وہ اگر 47 پر جاتی ہے تو RSI neutral zone میں چلی جائے گی اور neutral zone میں جانے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے جو opportunity ہے وہ generate ہو سکتی ہے اب آج اگر ہم یہ دیکھیں تو exactly جو ہماری اس وقت RSI ہے وہ 54.90 55 پر ہے اور یقینا جس وقت یہ اگر ہم آورلی دیکھیں گے تو یہ ہمیں زیادہ اچھا پتا چلے گا کہ جس وقت market میں 47 کا لوگ آیا تو یقینا RSI نے وہاں پر sustain کرنے کی کوشش کی ہوگی neutral zone کے اندر اس وقت جو market کی صورتحال ہے اور RSI کی صورتحال ہے وہ neutral ہے اور neutral میں ہمیں buy کی position بنانی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ ایک آدھ دن میں market اگر perform کرتی ہے تو ہم اس کو continue کر سکے دوسری بات جو اس چیز کو support کرتی ہے وہ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ market کا آج کا volume اگر آپ گزشتہ دو سیشنز دیکھیں ایک کل کا اور ایک اس سے ایک دن پہلے کا اگر ہم دونوں 21 کا اور 23 کا اگر ہم یہ دونوں سیشنز سوری 21 کا اور 22 کا سیشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا یہ 21 کا ہے یہ 22 کا ہے یہ 23 کا ہے اگر ہم 21 کی بات کریں تھوڑا سا اس کو جی 21 کی بات کرتے ہیں تو 21 کا volume 22 کا volume and then 23 کا volume اگر آپ ان تینوں کو compare کر کے دیکھیں تو آج کا volume go کے اتنا اچھا نہیں ہے لیکن گزشتہ اگر ہم چار سے پانچ سیشنز کا compare کر کے دیکھیں تو آج کا volume جو ہے وہ تھوڑا سا average volume ہے تو interest ہے جو ہے وہ comparatively تھوڑا سا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے market کے اندر تو دو تین چیزیں ہیں number 1 RSI neutral zone میں ہے number 2 market اپنی support سے اوپر اٹھی ہے number 3 volume ہم تھوڑا سا increase ہوا ہے یہ تینوں چیزیں ملا کر یہ بتا رہی ہیں کہ market میں position short term کے لیے لی جا سکتی ہے stop loss کے ساتھ بس جی آج کے لیے صرف اتنا ہی خوش رہیں آباد رہیں ہر دن کی طرح آج بھی گزارش کروں گا کہ پیسہ آپ کا ہے سوچ سمجھ کر position بنائیے stop loss ضرور لگائیے گا تاکہ market کو اگر کوئی بری خبر ملتی ہے تو آپ کے پاس market میں سے نکلنے کے لیے گنجائش موجود ہو کسی دیر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ کیا stop loss لگانے سے بندہ جو ہے اس کا loss stop ہو جاتا ہے یا اور کیا stop loss پر لگائی جانے والی جو position ہے وہ execute ہوتی ہے کیا یہ 100% درست ہے اس پر انشاءاللہ کچھ وقت ملا تو بات کریں گے اللہ حافظ